اچھا جب سے میں نے ان کو کھانا ڈالنا شروع کیا نا ڈبل باؤل میں تب سے اب ان کا کھانا بچا رہتا ہے تو آج سے میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے وہی روٹین ڈکھوں گا کہ رات کو یہ فیڈ اور دن کو جو خوش اچارا ہے ابھی یہ فیل کر رہا ہوں کہ یہ جو بلاسٹک کا باؤل ہے نا برتن اس کو کھانا شروع ہو گیا تو آج ہی میں اس کا یہ برتن چینج کر دیتا ہوں یہ لوہی والا جو برتن ہے آج سے یہی میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس کو اس کا کھانا ایلسا بی جی گرمی سے بری طرح سے ہانک رہی ہے انشاءاللہ جلدی ائرکولر کا انتباہم اپ کرتے ہیں بس کیج کا ویٹ ہے ایک دفعہ کیج جاتا جائے انشاءاللہ اس کے جو باقی لوازمات ہیں انشاءاللہ ہم سارے کمپیٹ کریں گے ایلسا کم کم مجھے گند سے بہت ہی علچہ رہے ہیں ابھی میں نے سب سے پہلے یہ سارا فرش ایک دفعہ اچھی طرح سے دھو دیا ہے ابھی میں اس کا کھانا بغیرہ جو آیا ہے ابھی میں اس کو کھانا بغیرہ دیتا ہوں لے جی آج ان کا برتن یہ نکال دیا ہے میں نے رابٹس کا آج سے ان کا یہی برتن ہوگا اور سب اسی کے اندر کھانگے ہرسا کی قوم بھی ہوگی ہے جی بڑے ڈیفکلٹس کی قوم کرنا ہرسا نہ نہ کھانا 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 ایلسا چلو کھانا کھانا اسی اس میں مزی سے کھانا ہے ایلسا کی ڈاگ پھوڈ کو ابھی میں نے بھی گویا ہے اب اس کو بہت پکارا کرواتے ہیں مہی دیتنے میں بہتر ہو جائے گی یہ دو سیرف ختم ہو گئے تھے ابھی لے لیے ہیں تو ابھی ہم شرارڈ کریں گے اپنے ریبٹس سے ان کا کھانا کھانا تو بھی ہے تو ان کو مزید پیلٹس ٹال دیتے ہیں اور ان کے پاس بھی دانا پانی تو ہے ایسے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں ایک اسکونے میں ایک اسکونے میں آج باہر بہت تیز اندری ہے بہت تیز اندری ہے تو خیر جب یہ چھوٹے تھے اس وقت یہ بول کے اندر بیٹھ جاتے تھے کھانے کے لیے لیکن شکر ہے اللہ اس میں ابھی یہ نہیں بیٹھے اس نے کوئی گاندھ وغیرہ نہیں کیا ہم اس کو پیلٹس ٹال دیں آج ہم پیلٹس کو باہر سے ہی ڈالیں یہ بڑا ہی زبردست برطن ہے لیکن جب چھوٹے تھے تو اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے اس وجہ سے میں نے اس کا موہ دوسری سیٹ پر کر دیا تھا یہ ریبٹس کے لیے پانی بھی بین کا ہے ان کی تو ریسپنسیبیلٹی قتم ہے اچھا جو ایلسا ہی در ہی مارا ویلکم کرنے بیٹھی ہے ایلسا ایلسا جی اس موشن موسم میں بہت ہی خوش رہتی ہے اچھا جی اوہو آج اچھا دیں نہیں کھائی اس نے نا چلے بول اس کا خیر کھانے والا تو فینش ہے ایلسا اب ٹھیک ہو ایلسا ایلسا دھوڑنی اٹھتی یہ سارے جو فرش ہے یہ سخت ہو گیا تو ورنہ جتنی آج تیز ہوا ہے تو اس ہوا میں تو آج پورا چھتی جو ہے نا وہ مٹی سے بھرا ہونا تھا اچھا جی آج میں نے ایک ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کی ہے میں نے دو اس کی کھانے بنا دی ہیں مطلب پہلے میں ڈاک فور چیکن رائس سبزیں اس کے علاوہ پی ڈی آ شور سب کچھ مکس کر دیتا تھا نا جب سے پیدا ہوئی ہے اس طرح سے ہی کھا رہا تھا اچھا آج میں نے کیا کہ یہ میں نے سب سے پہلے چاوڑ ڈالے ہیں اور چیکن ڈالے ہیں چیکن اور سکت زینیو کا جو میں مکسچر بے رہتا ہوں اچھا وہ آج یہ شوک سے کھا رہی ہے ورنہ آج تک اس نے میرے سامنے تو اس طرح سے کھایا نہیں ہے اس کو ڈیفرنٹ فیل ہوئے نا تو میں نیکسٹ کروں گا بھی ایسے کہ میں اس کو دو ڈاک فوڈ اور پی ڈی آئی شو اس کو سپریٹ کر دوں گا اور ان دو کو میں بالکل سپریٹ کر دوں گا باقی میں نے اس کو تمام سیرپ جتنے بھی دینے تھے کوکونا ٹوائل دے دیا ہے سیرپ اس کے جتنے بھی تھے ملٹی ویٹامنس وہ سارے دے چکا ہوں تو دیکھیں مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا چیکن سے بھی پہلے چاول شوک سے کھا رہی ہے تو یہ اچھا ایکسپیرینس ہو گیا مجھے ایلسا کی ڈائیٹ میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے اومیگا تھری کا ایک کیپسول ہے وہ حماد لطیف بھائی نے مجھے وہ بھی بتایا ہے ماشاءاللہ وہ مجھے بہت زیادہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں ایلسا نو نو مجھے کوئی بھی مطلب ایسی چیز بتائیں جس سے ایلسا کی ہیلتھ اچھی ہوگی نو ایلسا ایلسا کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ تو میں اس کو فوراں پک کرتا ہوں کہ ایلسا ہماری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اس کی کم سے کم میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے باقی ایلسا بھی ہماری اچھی ہے اس نے بھی کبھی یہ نہیں کیا آج میں بڑے سے بات دیکھیں کہ اس نے دہی کو چھوڑا وہ بھی ریزن یہ ہوگا گرمی کی وجہ سے دہی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہوگی تو صرف اس وجہ سے اس نے دہی کو وہ میرا خیال ہے چھوڑ دیا آج ہی ایلسا جمپنگ آ رہی تھی میں تیمچل نہیں کر پایا اس کو تو ہاں 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 ایلسا ہاں آج مجھے آپ کا ٹک پتہ لاکیا کہ آپ جو ہیں جمپنگ ایسے کرو گی مجھے تو یہ تھا کہ شاید ایلسا جمپنگ کرتی نہیں ہے ایلسا 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 ابھی وہ کر رہی ہے جی ایلسا 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 یہ زیادہ شوق سے واک کرتی نہیں ہے آج ماشاءاللہ کافی بیٹر ہے پہلے تو اس کو جیسے بکری نہیں ہوتی مالک آگے آگے اور پیچھے پیچھے جیسے بھی ہو گیا کہاں بس ایسے گسیٹنا پڑتا اس کو چلیں تو کام ٹھیک ہے یہاں آپ ایلسا ایلسا ای los ایلسا ایلسا لانگ کوٹ واک کے معاملے میں بہت ہی ڈھیلے ہوتے ہیں یہ شاید میری ایلسا ایسی ہے تھوڑی سی واک کرتی ہے اور ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے گلی کے طرح میں بیٹھ جاتی ہے پھر اس کو وہ گسیٹنا پڑتا ہے کہ اٹھو اٹھو آگے چلو پھر چلے گی پھر بیٹھ جائے گی ہارڈلی ایک چکر لگاتی ہے اپنے نمبی گلی نہیں ہے بس اس کے لکھائے کی چکر لگاتی ہے ابھی بھی دیکھیں نا اس کے ایسے حالات ہی نہیں ہے ایسے آکے بیٹھ گئی ہے گر گئی ہے کافی حد تک ہو گئی ہے تو ابھی اس کو انڈال دیتی ہیں ابھی فل پرپیر تو نہیں ہوئے لیکن اتنی ہے کہ ہم اس کو ابھی ڈال سکتے ہیں اوکی جی میرے ویلوگ کو ان تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپس و مال میں رکھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا لگ کرتے ہیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں اوکی جی ہلسا کی لائٹس آف ہو گئی ہے ابھی ہم چلیں گے نیچے